بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عابد راجے چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان بتاؤں گا اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ ایک ماں جی نے آپ سے ریکوست کی ہے آپ دوست ان کی بات سن لیں کہ یہ آپ دوستوں سے کیا ریکوست کر رہی ہیں یہ ماں جی کہہ رہی ہیں کہ میرا بیٹا بھی فوت ہو چکا ہے اور میرا میاں بھی فوت ہو چکا ہے میں نے اپنی ذاتی زمین میں سے مسجد کی جگہ دی ہے آپ دوست تعاون کریں تاکہ مسجد بن سکے دوستو یہ بات یاد رکھنا کہ جتنا عجر سواب ان مانجی کو ملے گا اتنا ہی آپ دوستوں کو ملے گا چاہے آپ ایک روپیہ دیں دس روپیہ دیں یا لاکھ روپیہ دیں جب مسجد تعمیر ہوگی اس میں جتنے بھی سواب کے کام یعنی قرآن پاک پڑھا جائے گا بچوں کو سکھایا جائے گا نماز پڑھی جائے گی اس کا عجر سواب قیامت تک آپ کو ملتا رہے گا تو آپ دوست ضرور تعاون کریں جو لوگ جائز کیش اور ایزی پیسہ کے ذریعے بھیجنا چاہتے ہیں یہ نیچے میرا نمبر موجود ہے اس پر جائز کیش اور ایزی پیسہ دونوں موجود ہیں اور جو دوست دوسرے ممالک سے تعاون کرنا چاہتے ہیں وہ میرے وڈس اپ پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین لوگ ایسے ہیں جن کی نماز ان کے سر سے بالش بھی اوپر نہیں جاتی یعنی بلند نہیں ہوتی یعنی درجہ قبولیت کو نہیں پہنچتی ایک تو وہ شخص جو قوم کا امام ہو اور قوم اس سے دینی امور میں ناخش ہو دوسرا وہ عورت جو اس حالت میں رات گزارے کہ اس کا خامد اس کی نافرمانی یا اس کی جانب سے اپنے حق کی ادم ادائیگی کی وجہ سے خفا ہو تیسرا ایسے دو بھائی جو آپس میں ناخش ہو ابن ماجہ کی حدیث ہے ایک وہ امام جو دین کے کاموں کو صحیح طرح نہ پھیلا رہا ہو اور لوگ اس سے خوش نہ ہو دوسرے نمبر پر وہ عورت جو اپنے میاں سے نراز ہو اور رات گزار دے تیسرا وہ جو دو بھائی آپس میں ناخش ہو نراز ہو ایسے لوگوں کی نماز قبول نہیں ہوتی اللہ تعالی ہم سب کو ایسی برائیوں سے بچائے آپ دوستوں نے اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کرنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ